آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ بی سی نیوز بار میرا نام ہے وپن چودری اور آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں بی ایچ بی سی نیوز پوری دنیا میں کرونا کا کہہ جاری ہے تو وہیں بھارت میں بھی اب پوری طرح سے اپنے پیر پسار چکا ہے اگر سنکرمتوں کے آنکڑے کی بات کریں تو لگ وقت تیسہ یار کے پاس ہے اور موت کا آنکڑا دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ آنکڑا باری سو سے بھی اوپر پہنچ گیا ہے وہیں لوگ ڈاؤن کے قارن دیس کے الگ الگ حصوں میں پرواسی مزدور چھاتر و پریہ ٹک فسے ہوئے ہیں کورونا سنکٹ کے اس کھڑی میں پرواسی مزدوروں اور چھاتروں کے لیے سپیسل ٹرین چلا کر جھارکھنڈ کی سرین سرکان نے بڑا قدم اٹھا کر بڑی راہت دی ہے اس طرح سے اب یوپی بیہار جھارکھنڈ سمیت کئی راجیوں کے پرواسی مزدور ٹرین کے مادھیم سے اپنے گھر جانے کو بیتاب ہے اور اپنی سرکاروں سے ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں دیکھئے اس ریپورٹ میں ہمارے جھارکھنڈی بھائیوں انگ بہنوں چھاتر چھاترائیں سب کو میرا جہار بھارت سرکار نے آپ سب لوگوں کو واپس جھارکھنڈ میں آنے کی انومتی دے دی اب ہمارا یہ دائد بنتا ہے کہ ہم آپ کو کیسے جھارکھنڈ لے کے آئے ایک مکہ منتری ایسا بھی جو اپنی جنتہ کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے بھی تیار ہے جھارکھنڈ کے یوہ آدی واسی مکہ منتری ہیمنت سورین نے ایسے وقت میں جب دیس میں مزدور گریب کامگار الگ الگ راجیوں میں فسے ہیں اور بھوک سے مرنے کی نوبت ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے دو پہر میں ایک وقت کی کھچڑی کھا کر گجارہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں پریسان ہے اور فون کر رہے ہیں رستے داروں کو تاکہ وہ اپنے گھر واپس جا سکیں اور یہ سلسلہ ایک مہینے سے چلتا آ رہا ہے لیکن ایک مکہ منتری جو جنتا کے لیے اس وقت بھگوان کا روپ بن کر سامنے آیا ویسے کئی مکہ منتریوں نے بھی اپنے راجیہ کے لیے انیک قدم اٹھائے لیکن ہیمنت سورین دوارہ اٹھائے گیا قدم قابل تاریف ہے ان کا ٹوٹر ہینڈل کو دیکھ کر لگ ہی رہا تھا کہ وہ کتنے بیچین ہیں اور لوگ ڈاؤن میں فسے مزدوروں کے لیے پہلی سپیسل ٹرین چلوا دی راچی جیلا پرساسن ہمارے پرواسی مزدوروں کو سوگت کرنے کے لیے تیار ہے اور ابھی ہم نے بھی جا جا لیا ہے ان کو کھانے سے لے کر ان کے سواست قصہ کو لے کر کے جو ایک پروٹوکال ہے وہ اس کی سارے انتجام آتھائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسیں بھی پوری آکے کھڑی ہو گئی ہیں بغیدہ سرکشہ کرمی کے ساتھ وہ بسیں اپنے گنتک تک جائیں گی اور یہ پہلا جتھا ہم لوگوں کا راج کے اندر ٹرین کے دوارہ پرویش کر رہا ہے اور اپنے اسطر پر ابھی ساری تیاری لگ بھگ سنتوز جینک دیکھ رہا ہے لیکن پزادیکاری لگاتار ہر چیز کو مایکرو لیبر پر بار بار چیک کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی کمی بیسی تو نہیں اور اس کو صدارہ بھی جا رہا ہے اور ٹھیک بھی کیا جائے گا اور جیسے ہی لوگ آئیں گے اس میں اگر کچھ اور بھی بدلاؤ کرنے کے ضرورت پڑے گی تو یہ جلا پرشاشن سچھا میں اور یہ چیزوں کو اپنے طریقے سے اس سمیہ انوشار چیزوں میں پھر بدل کریں ایک مئی سکروار کا دن تھا سبھے ساڑھے چار بجے تیلانگنا کے لنگم پلی سے جھارکھنڈ کے ہٹیا کے لیے چوبیس ڈیبوں کے ساتھ ایک اسپیسل ٹرین گیارہ سو چیتر پرواسی مزدوروں کو لے کر چل دی ہر کوچ میں بہتر لوگوں کے عمومن بیٹھنے کی ویوستہ تھی لیکن اسپیسل ٹرین میں ایک کوچ میں پچاس لوگوں کو ہی لائے جا رہا تھا یعنی کی لوگ ڈاؤن کے چلتے سوسل ڈسٹینسنگ کا بھی پورا دھیان رکھا گیا اسٹیشن پر اس دوران مکہ منتری سمیت راجہ سرکار اور ریلوے کی اور سے کئی ادھکاری بھی اپستک تھے ہٹیا اسٹیشن میں پرواسیوں کے جانچ کے لیے سوسل ڈسٹینسنگ کے نسان لگا کر کتار میں کھڑے کر سبھی یاتریوں کی جانچ کی گئی اس پوری بیوستہ کی دیکھ ریک میں ریلوے پولیس بل جی آر پی اپ اور جلہ پولیس بل بڑی سنکھیا میں تینات کیے گئے تھے اس کے بعد جلہ پرساسن کی اور سے ہٹیا ریلوے اسٹیشن میں ان پرواسیوں کو لے جانے کے لیے چھپن بسوں کی بیوستہ کی گئی تھی جبکہ چار بسیں بھی ریزرو میں رکھی گئی تھی اس سے پہلے پورے اسٹیشن کو سینٹائز کیا گیا اسٹیشن کی سرکچہ بڑھا دی گئی یاتریوں کے کسی بھی پریجان اور دوسرے لوگوں کے اسٹیشن میں پرویس پر روک لگا دی تھی لگ نہیں رہا تھا کہ یہاں بھی گھر جا پائیں گے فلال ایسا ہو گیا ہے اور جھرکن سرکار کو ہم بہت دھنیواد دیتے ہیں کہ ان کے دوارہ ہم آج گھر آگئے ہیں آج اپنے ممی پاپا سبی سے آج بھیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز